بانی بی ٹی آئی امران خان نے توشہ خانہ اور الکادے ٹرسٹ کیس پہ اعتصاب ادالت کا فیصلہ قل ادم قرار دینے اور زمانت کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیے امران خان نے زمانت کی دو درخواستے دائر کی جس میں موقع اپنایا گیا کہ کیس کے ختمی فیصلے تک زمانت منظور کی جائے اعتصاب ادالت نے دونوں کیسوں میں زمانت بعد اس گرفتارے مسترد کر دی تھی درخواست میں چیرمن نیب ڈی جی نیب تفتیشی افسر کو فرق برائیں گیا درخواست میں یہ بھی موقع اپنایا گیا ہے کہ سابق چیرمن نیب افتاب سلطان نے دباؤ کے باوجود سیاسی نویت کے کیسز بنانے سے انکار کیا میرے اوپر بھرائی گے مقدمات سیاسی انتقام اور بدنیتی پر مبنی ہیں گزرکتہ سامات پر عدالت نے بانی پاکستان تحریک انصاف امران خان کی 190 ملین پونڈ کیس اور توشہ حانہ ریفرنس میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواست سے قابل سامات قرار دے دی تھی اسلامباد ہائی کورٹ نے بانی پی جی آئی کی نیب کیسز میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر فرکین کو نوٹیسز بھی جاری کر دیئے تھے جسٹس میانگل حسن اور رنگزیب اور جسٹس عرباب محمد تاہی نے سیکیٹری داخلہ کو بھی نوٹیس جاری کرتے ہوئے جواب تلک کیا تھا عدالت نے ریمارکس دیئے تھے کہ کیس دستیاب بینچ کے سامنے مقرر کیا جائے اس سے قبل اسلامباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ اور الکالی ٹرسٹ کے اس میں جیل ٹرائل کے خلاف سابق وزیر آزم اور باری پی ٹی آئی عمران خان کی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا توشہ خانہ اور الکالی ٹرسٹ کے اس میں جیل ٹرائل کے خلاف عمران خان کی اپیل پر اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد تاہیر نے سماد کی تھی قبل عزیز سترہ جنوری کو ہونے والی سماد میں اسلامباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ اور الکالی ٹرسٹ کے اس میں جیل ٹرائل کے خلاف عمران خان کی اپیلوں پر ڈیویجن بینچ بنانے کے لئے فائل چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کو بھیجوا دی تھی اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا پیسے کے ساتھ دیجے کرا ہفیس کو چاہزا